راولپنڈی کے حلقہ این اے چوون واہ ٹیکسرہ میں اس تقام پاکستان پارٹی کے غلام سربر خان اور آزاد امیدوار چوزری نصار علی خان آمنے سامنے آٹھ فروی کو میدان سیاست کے دو روایتی حریفوں میں زور کا جوڑ پڑھنے کا امکان ہے مسلم لیگ نون نے آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایجشمنٹ کے تحت اس حلقے میں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ملک تیمور مسعود بھی قسمت آزمائی کر رہے ہیں اسلامباد سے ٹکا خان ثانی کی ریپورٹ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے چوون راولپنڈی تین میں ہمیشہ سے کانٹے دار مقابلہ ہوتا رہا ہے اور ہر بار مدے مقابل تھے غلام سربر خان اور چوہدری نصار علی خان یہ حلقہ تحصیل ٹیکسلا، واہکینڈ، اڈیالا، لوسر شرفو، ٹھٹھا خلیل اور دیگر تہی عبادیوں پر مشتمل ہے حلقہ این اے چوون میں موٹرز کی مجموعی تعداد چار لاکھ چیسٹھ ہزار تین سو چوالیس ہے ان میں دو لاکھ اکتالیس ہزار تین سو پچاس مرد جبکہ دو لاکھ چوبیس ہزار نو سو چرانوے خواتین موٹرز ہیں موجودہ عام انتخابات میں اس حلقے میں استحقام پاکستان پارٹی کے امیدوار غلام سربر خان ہے جبکہ تین ازاد امیدوار اہمیت کے حامل ہیں جن میں سابق وفاقی وزیر چودری نصار علی خان پی ٹی اے کے حمایت یافتہ ملک تیمور مسود اور مسلم لیگ نون کے بیریسٹر اکیل ملک پارٹی ٹکٹ نہ ملنے کے باوجود میدان میں ہیں اصل مقابلہ غلام سربر خان اور چودری نصار علی خان میں ہی دکھائی دیتا ہے دوہزار آٹھ کے عام انتخابات میں چودری نصار علی نے غلام سربر خان کو شکست دی دوہزار تیرہ میں غلام سربر خان نے پی ٹی اے کے ٹکٹ پر چودری نصار کو اس حلقے سے ہرا دیا دوہزار اٹھارہ میں چودری نصار نے مسلم لیگ نون چھوڑ کر ازاد امیدوار کے طور پر قومی اسمبلی کے دو حلقوں سے الیکچن لڑا غلام سربر خان نے پی ٹی اے کے ٹکٹ پر دونوں حلقوں میں چودری نصار کو پچھار دیا اس پر انہیں سیٹ ایڈجیسمنٹ کے باوجود نون لیگیوں سے کچھ شک واسا بھی ہے سیٹ ایڈجیسمنٹ تھی لیکن انہوں نے انڈیپینڈنٹ لی پینل بنا کے دونوں ونگز کے ساتھ اور اناؤنس کر دیا جی کہ ہم مسلم لیگی کینڈیٹ ہیں اب ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہم نے سیمبل کے ساتھ الیکشن رڑنا ہے پارٹی کے ایڈجیسمنٹ کا جو معاملہ چال رہا تھا وہ پارٹی لیول پہ چال رہا تھا اور پارٹی ابھی بھی اس کی پاسداری کر رہی ہے این اے فیفٹی فور میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹ ایشو نہیں کیا میرا مقابلہ چودری نصار علی خان اور غلام صورت خان سے ہے ہلکہ انہیں چنون کے بوٹرز پر پارٹی و بستگی کے ساتھ شخصیت پرستی کے اثرات بھی نمائیہ ہیں چودری نصار علی خان کم از کم جو لیڈ ہوگی تیس ہزارو ہلکہ انہیں چنون کے نیچے صوبائی سملی کے حلکے پی پی بارہ اور پی پی تیر آتے ہیں کیمرمین واجد علی اور زیافت عباسی کے ساتھ ٹکہ خان ثانی سما ٹیکسلا دانے سیاست کے دو روایتی حریفوں میں زور کا جوڑ پڑھنے کا امکان ہے مسلم لیگ نون نے آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایجشمنٹ کے تحت اس حلکے میں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ملک تیمور مسعود بھی قسمت آزمائی کر رہے ہیں اسلامباد سے ٹکہ خان ثانی کی ریپورٹ قومی اسمبلی کے حلکہ انے چون راولپنڈی تین میں ہمیشہ سے کانٹے دار مقابلہ ہوتا رہا ہے اور ہر بار مدے مقابل تھے غلام سرور خان اور چہدری نصار علی خان یہ حلکہ تحصیل ٹیکسلا، واہکینڈ، اڈیالا، لوسر شرفو، تھٹھا خلیل اور دیگر دہی عبادیوں پر مشتمل ہے حلکہ انے چون میں موٹرز کی مجموعی تعداد چار لاکھ چیسٹھ ہزار تین سو چوالیس ہے ان میں دو لاکھ اکتالیس ہزار تین سو پچاس مرد جبکہ دو لاکھ چوبیس ہزار نو سو چرانوے خواتین موٹرز ہیں موجودہ عام انتخابات میں اس حلکے میں استحقام پاکستان پارٹی کے امیدوار غلام سرور خان ہے جبکہ تین ازاد امیدوار اہمیت کے حامل ہیں جن میں سابق وفاقی وزیر چودری نصار علی خان پی ٹی اے کے حمایت یافتہ ملک تیمور مسود اور مسلم لیگ نون کے بیریسٹر اکیل ملک پارٹی ٹکٹ نہ ملنے کے باوجود میدان میں ہیں اصل مقابلہ غلام سرور خان اور چودری نصار علی خان میں ہی دکھائی دیتا ہے دو ہزار آٹھ کے عام انتخابات میں چودری نصار علی نے غلام سرور خان کو شکست دی دو ہزار تیرہ میں غلام سرور خان نے پی ٹی اے کے ٹکٹ پر چودری نصار کو اس حلکے سے ہرا دیا دو ہزار اٹھارہ میں چودری نصار نے مسلم لیگ نون چھوڑ کر آزاد امیدوار کے طور پر قومی اسمبلی کے دو حلکوں سے الیکشن لڑا غلام سرور خان نے پی ٹی اے کے ٹکٹ پر دونوں حلکوں میں چودری نصار کو پچھار دیا اس پر انہیں سیٹ ایجسمنٹ کے باوجود نون لیگیوں سے کچھ شک واسا بھی ہے سیٹ ایجسمنٹ تھی لیکن انہوں نے انڈیپینڈنٹ لی پینل بنا کے دونوں ونگز کے ساتھ اور اناؤنس کر دیا جی کہ ہم مسلم لیگی ایک اینڈیٹ ہیں اب ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہم اپنے سیمبل کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے پارٹی کے ایجسمنٹ کا جو معاملہ چل رہا تھا وہ پارٹی لیول پہ چل رہا تھا اور پارٹی ابھی بھی اس کی پاسداری کر رہی ہے این اے فیفٹی فور میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹ ایشو نہیں کیا میرا مقابلہ چودری نصار علی خان اور غلام سرور خان سے ہے ہلکہ انہیں چنون کے بوٹرز پر پارٹی وبستگی کے ساتھ شخصیت پرستی کے اثرات بھی نمائی ہیں چودری نصار علی خان کم از کم جو لیڈ ہوگی تیس ہزار ہو یہاں پہ سات ارب روپے کا ہسپیٹل تعمیر کر رہا ہے ون ون ٹو ٹو دی ہے آپ سب لوگ اسے پوچھو سارویہ کرو ابھی سب عمران خان کا اوٹ ہے نا اس کا ادھر جو بھی نشان ہوگا اسی کا اوٹ لگائے گا موہر انشاءاللہ ہلکہ انہیں چنون کے نیچے سبائی اسمبلی کے ہلکے پی پی بارہ اور پی پی تیرہ آتے ہیں کیمرمین واجد علی اور زیافت عباسی کے ساتھ ٹکا خان سانی سما ٹیکسلا